بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ حتنان اور آج میں آپ کے لئے لیا ہوں بہت ہی زبردستی چیز آپ کے بچوں کی اگر گروت صحیح سے نہیں ہو رہی اور وہ بہت ہی کمزور ہیں تو ان کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے تین سے چار چیزیں ڈلیں گی اور یہ بنجے گی بہت ہی زبردستی اور اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک کب السی لے لیے اس کو ہم نے فرائی کر لینا اور اتنا بھوننا ہے کہ یہ چٹکنا شروع ہو جائے اور آگ کف لے میڈیم رکھنا ہے آپ نے اور اس کو اپ سائیڈ میں نکال لیں گے اس کے بعد ہم نے لیے ہیں سفیت تل آدھا کپ آدھا کپ سفیت تل لیے ہیں ان کو بھی ہم نے اسی طرح سے فرائی کر لینا ہے اور جیسے یہ لائٹ گوٹن سے چٹکنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے ان کو نکال لینا ہے اور اس کے فائدے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بچوں کی نشونوہ اچھی ہو جائے تل جو ہے جو بچے بستر پر پشاب کر دیتے ہیں ان کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتے ہیں اس کے بعد آدھا کپ ہم نے بادام لے لیے ہیں ان کو بھی ہم نے روز کرنا اور بادام جب بھی آپ لیں کوشش کریں گھر پہ لا کے گریہ نکالا کریں گریہ نکلی ہوئی نہ لیں ان کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور تب تک ہم تل اور السی جو ہے ان کا پاورڈر بنا لیتے ہیں مکسی میں ڈال کے پاورڈر آپ نے بنا لینا ہے اچھے سے اور کوشش کیجئے گا یہ نارمل سے گرم ہو نیم گرم کہہ لیں زیادہ گرم نہ ہو نیم تو مکسی خراب ہونے کے چانس ہیں اور یہ دیکھیں پاورڈر اس طرح سے ہم نے بنا لینا ہے اور اسی طرح سے ہم نے جو بادام لیے ہیں ان کا بھی پاورڈر بنا لینا ہے اور آپ اگر ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ساتھ ہی کمنٹ بھی کر دیں اور ہمارا چینل جو ہے وہ بھی سبکرائب کر لیں اور یہ بادام کا پاورڈر بھی بن گیا ہے اب ہم نے پہن لیا ہے اس میں ون فورت کپ ایک کپ کا چوتھا ہے اس ہم نے پانی لیا ہے اور ایک کپ جو ہے وہ ہم نے شکر لیا ہے آپ یہ شکر کی جگہ گڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں چینی کا استعمال بالکل نہیں کرنا اس کو ہم نے میڈیوم فلیم پر پکانا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ اس کی ایک تار کی چاشنی سی بن جائے یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا اور پکائیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح کی یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ ایک تار بن رہی ہے اس طرح کی جب چاشنی بن جائے تو ہم نے جو پاورڈر بنایا ہے ایلسی بادام اور تلوں کا اس کو ڈال دیں گے اس میں اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کریں گے اور اس مکس کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ٹیبل سپون ہم نے گھی کا ڈالنا ہے آپ کوکنگ بناسپتی گھی بھی ڈال سکتے ہیں اگر دیسی گھی ہو تو وہ بہت ہی بہتر رہے گا اور میں اس وقت دیسی گھی ڈھا رہا ہوں دیسی گھی گھر پہ بنانے کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ گھر پہ دیسی گھی بنائیں اس کو تھوڑی دیر مکس کر لیا میڈیم ہیٹ پر جب اچھے سے مکس ہو گیا تو ہم نے تھوڑا سا نارمل تھنڈا ہونے دیا اور اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اس کی پینیاں بنا لی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور لا جواب قسم کی پینیاں سی بن گیا یہ بچوں کو روزانہ ایک دیں ان کی نشو نماؤں کے یہ بہت ہی بہترین ہے مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ